ایڈوکیشن پاکستان اس ٹاپک کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں اس کی آگے تھری سب ٹاپک ہیں جس میں ہم فرسٹ آف آل ایمپورٹنس دیکھیں گے ایڈوکیشن کی دینم ایڈوکیشن ایشوز اور کوئنٹس آف ایڈوکیشن سب سے پہلے جو ایمپورٹنس آف ایڈوکیشن اگر ایمپورٹنس کی بات کریں تو ایڈوکیشن is the mean to achieve goal ایڈوکیشن ہی وہ راستہ ہے وہ وہ ہے جس کی مدد سے آپ اپنے goal کو achieve کر سکتی ہو تو ایڈوکیشن سب سے پہلے تو development کے لیے بہت ضروری ہے individual society اور state کے ایک فرق کے لیے ایک معاشرے کے لیے اور ایک ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچر جو کوارٹیز ہوتی ہے ان کو شیپ کرتا ہے ٹیلنٹ جو انڈوکیشن کے پاس ہوتا ہے اس کو ایک پراپر فارم دیتا ہے positive جو relevance ہوتا ہے family اور society کا یہ ایڈوکیشن کی وجہ سے ہے ایڈوکیشن جو ایک citizen ہوتا ہے اس کو confirm کرتا ہے کہ confidence ہو تاکہ وہ environment کے ساتھ جو ہے وہ deal کر سکے sense of purpose ہو اس کے لائف میں ایڈوکیشن goal provide کرتا ہے orientation and helpful ہوتا ہے تاکہ آپ educating them دوسرے کو بھی educate کر سکے ایڈوکیشن اچھی job کے لیے بہت ضروری ہے profession کے لیے بہت ضروری ہے آپ جو بھی پیشہ کرنا چاہتے ہو ایڈوکیشن training دیتا ہے citizens کو تاکہ ان کو پتا ہو ان کے rights کیا ہے یعنی حقوق کیا ہے اور فرائز کیا ہے یہ constructive role play کرتا ہے ایک شخص کے character building میں کہ اس کا character build کرنے میں پھر end in return as a society whole تو پھر اسی طرح ایک society جو ہے وہ develop ہوتی اور ایک پوری society اچھی society بنتی ہے ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک integrated nation building کہ nation building کے لیے ضروری ہے and should be able to transmit the primary values تو جس کے جسے primary values ہیں وہ بھی transmit ہوتے ہیں ایڈوکیشن جو ہے وہ attitude formation میں responsible ہے یہ ایڈوکیشن سے ہی پتا چلتا ہے کسی شخص کا ایڈوکیشن اور وہ اس کو ایڈوکیشن کو develop کرنے میں help ہی کرتا ہے یہ socialization individual کے دران جو ہے وہ پیدا کرتی ہے کہ لوگ جو ہے نمیر جل کے ایک سے بھی help کرتے ہیں ایک دوسر کو انڈسٹین کرتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے enhance ہونا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ important ہے اس لیے train اور qualified human power ہونی چاہیے تاکہ قوم کو جو ہے نا وہ success بنے جائے کیونکہ teachers کو کہا جاتا ہے کہ وہ nation builders ہوتے ہیں وہ سچ educated اتنے better educated equipped ہوتا کہ وہ changing جو situation ہوتی ہیں اور challenges ہوتے ہیں time کے ان کو deal کر سکیں education better understanding international environment جو سب کو effect کرتا ہے اسلام جو ہے وہ اس میں education کو compulsory کر دیا جی men اور women دانوں کے لیے اس لیے ہمارے religion میں بھی education کی بہت زیادہ value اور religion نے بہت زیادہ اس پر emphasize کیا ہے educational issues کے اگر پاکستان میں بات کرنا تو history سے ہی پاکستان جب بنا تو یہ efforts کی گئے جی بہت زیادہ کیونکہ اس وقت جو تھا وہ پاکستان کے پاس پہلے ہی trend جو officer تھے وہ نہیں تھے پڑے لکھے لوگ بہت کام تھے پرافر بنایا گیا جی افٹ کیا گیا تاکہ spread کیا جا education کو since independence اب اس کے لیے پرافر policies بنائے گی funding کی گئی facilities free primary education introduce کروائے گی تاکہ enhance کی جائے جی students کی involvement اس steps take کیا گیا پہلے جو ہے وہ development کیا گیا five year plans دیا گیا اور پھر yearly plans وہ سالانہ بھی دیئے گئے education commission establish کیا گیا تاکہ new education policies introduce کروائے جائیں critical evaluation point تھے جن کی مدد سے immediate attention require کی گئے اور education کو enable کیا گیا تاکہ goals کو achieve کیے جائیں جو problems ہیں اب resource کا problem پاکستان میں اکثر policies بنیں گی ہیں لیکن resource کا problem ہمیشہ رہا ہے جس میں problem کی وجہ سے resource allocation جو تھے جو سپینڈ کرتی ایڈکیشن پر اس کے بدلے میں اس کا outcome بہت کام تھا جو سپینڈ کرتی پاکستان میں بہت کام ریٹ ہے یعنی 46% ہے جو meaningful اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی کام ہے اور اسے بھی اگر دیکھا جائے تو female literacy rate بہت کام ہے کیونکہ rural area میں جو literacy ہے وہ much low ہے اور ویسے بھی جو پشتون ہیں یا اس طرح جو backward لاکے وہاں پہ areas ہیں وہاں پہ سندھ میں اور تو جو ہے نا پڑھائی پہ اتنی focus نہیں کیا جاتا enrollment and detention پھر children جو ہیں تمام children school میں enroll نہیں ہوتے then کچھ drop اور ہو جاتے ہیں primary اور then incentives to send children to the school is to return them there تو یہ پھر incentives نہیں تھے کہ بچوں کو وہاں school میں بھیجیں اور پھر ان کو وہی رکھیں poverty اور lack of appreciation poverty تھی اور لوگوں کو appreciate کیا گیا تاکہ وہ drop out drop out کی وجہ سے لوگوں کو روکا ٹوکا نہیں گیا enough school with proper facilities school اترے نہیں تھے اس میں اور facilities بھی نہیں کچھ number of school جو تھے وہ صرف کاغذو میں نقشے میں یعنی ہیں government کے اور ان کو بنایا کبھی نہیں گیا teacher level issue یہ تھے جی کہ shortage qualified teacher نہیں تھے lower level is main cause of less interest teacher جو تھے وہ lower level پہ یعنی چھوٹی primary level پہ اتنا interest نہیں رہتے تھے students کو teach کرنے میں سٹوڈنٹ teacher کی ریشو بہت کم تھی بہت زیادہ تھی یعنی کہ ایک teacher اگر تو اس کے لئے پاکستان میں اتنی لیکن government school جو تھے وہاں بھی حالات بہت گراب ہیں وہاں چار teacher دس بچے گئی پہ teacher جو تھے وہ ان کو incentives دیا جاتا ان کو devotion to the profession نہیں دیتے salary اور کچھ اور facilities بھی lower تھی disappointing تھی training اور refreshes courses بھی inadequate تھی مناسب نہیں تھے new techniques جو teaching میں ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ بھی provide نہیں پرابیمیٹک ہے کیونکہ جو examination system ہے اس میں جو learning ہوتی ہے وہ صرف exams اور mark کے politicization اگر دیکھی جائے تو politics بہت جید ہے جو politics والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جو پرموٹ کہتے ہیں انہیں کنٹرول کیا کہ education نہ پھیلے تا کہ لوگ ان کے کلام بنے رہے وڈیرہ سسٹم چلتا رہے اب next kind of education میں سب سے پہلے پرائمری پرائمری education جو 1 to 5 چلتی ہے پرائمری چھوٹی ایج میں ورکن و ماسک میں جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے ایفر جو کیے جاتے ہیں تا اس تمام تک پہنچائے جائیں میڈل لیول جو ہے 6 to 8 then سکینڈری ہوتا 9 to 10 اور ہائر سکینڈری 11 to 12 پھر ڈگری لیول جو ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی میں 2 to 3 years کی جو ڈگری ز ہوتی ہیں بیچلر جس میں بیچلر آرٹس بی ای بی ای سی جس کو کہتے ہیں پھر پوسٹ گریجوییٹ لیول جو ہے ایم ایم فی پی ای جو ڈی پر گریجویٹ پی پھر کالج ہوتے ہیں پوسٹ گریجویٹ لیول پی پھر کالج یونیورسٹی کو یونیورسٹی کا سٹیٹس بھی دیا جاتا ہے پروفیشنل ڈگریز میں آپ کیا آتی ہیں میڈیک آرٹس ڈینسٹری انجین ڈگی بیزنس کامرس ٹیکنیک اور پروفیشنل دیگریز جو پی لیا سے کری جاتی ہیں پہ فوکس کے جاتا ہے جو ارلی ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں آن لائن ایجوکیشن جس میں ویچول یونیورسٹی اور ای آئی یو یعنی راما اقبال اوپن یونیورسٹی ہیں لوگوں کو کوشش کی ہے یہ ٹائم بیسٹ نہیں ہوتا تائم جو ایجوکیشن کچھ پرائیویٹ جو انسیٹیوٹ ہے وہ بھی ایجوکیشن کو بہت زیادہ ہے انہوں نے بھی پرموٹ کیا کالج یونیورسٹی کروائے گی پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایکسپنسی ہیں جو جس میں ایجوکیشن ہے نیشنل یونیورسٹی سائنس ان ٹیکنالوجی ہے دن ایجوکیشن جو ملٹری کے فونڈیشن ہیں مارڈن ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن جو ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے آئی ٹی کمپیوٹر سافٹویر اور ہارڈویر پھر آئی ٹی ریگولار ایجوکیشن ایکسس ٹو نالج اور ٹیکنیکل ایجوکیشن وغیرہ جو مارڈن جو ٹیکنالوجی ریزن یہی ہے کہ ایجوکیشن پراپر جو ہے جو ایجوکیشن کی کوالٹی جو ٹائم ٹیکنیکل ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اطرا رجان نہیں ہے آئی ٹی پہ اطرا فوکس نہیں ہے پرائیمری ایجوکیشن بھی تمام پاکستان میں اگر رپورٹ آئے تو دو سے تین کروڑ جو بچے ہیں وہ سکول میں نہیں جاتے یہ ریزن تھے پاکستان کو چاہیے کہ پالیسیز بنائے اور اس پہ کام کریں اللہ حافظ